عالمی بینک پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں پاکستان کو درپیش چھے بڑے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو یومن کیپٹل کے بہران کا سامنا ہے یعنی دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مسافر بس پر فائرنگ کی گئی نامعلوم دہشتگردوں کی جانب سے جس سے نو قیمتی زندگیاں اپنی جانوں سے چلی گئیں ایف آئی آر اس کی ہو گئی ہے یہ بس چلاس اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی اور اس بدقسمت حادثے میں دو فوجی جوان بھی شہید ہو گئے ہیں جو پولیس نے چھے افراد کو گرفتار کیا ہے مشتبہ افراد کو ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے گلگت بلتستان کے جو وزیر داخلہ ہیں شمس لون صاحب ان کے مطابق یہ واقعہ شہرہ کراکرم اور اس سارے علاقے میں جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی سازش ہو سکتی ہے سر مجھے بتائیے اب تک کوئی کلیریٹی آ سکی ہے اس افسوسٹانک واقعی کی انوالفمنٹ کے حوالے سے کیا بھارت کے انوالفمنٹ کے حوالے سے کوئی معلومات ملی ہیں نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل ای 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 ڈ میں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی میڈیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کے بعد ان کے اندر دہست پھیلی ہوئی ہے کہ نریندر موڈی دوہزار چووویس میں بڑی آسانی سے جیت جائے گا اور دوسری اور پاکستان میں جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی وہ نریندر موڈی اور بھارت کی کوپی ایجنسی کو جمعہ دھہراتی ہیں حال ہی میں پاکستان میں پھر سے ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں پاکستانی سینہ کے چھے سے سات جوان صحیح ہو گئے یا جہنم چلے گئے وہ وہ جانے دوسری بار جیتنے کے بعد نریندر موڈی نے پاکستان کے ہاتھ میں آٹے کا کٹا اور ایک ہاتھ میں کٹورا تھما دیا تھا اور تیسری بار جیتنے کے بعد نہ جانے وہ پاکستان کا کیا حال کریں گے یہ سوچ کر واقعی ویڈیا کاپ رہی ہے ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کی بتر حالت کے بارے میں جکر کیا گیا ہے جس کو سامنے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا میں جیسے ہاہکار مچ گیا ہو اور وہ گڑ گڑا رہے ہیں کہ کیسے بھی نریندر موڈی پاکستان کا ہاتھ تھام لیں اور ان کو اپنے ساتھ مل کر ٹریڈ کرنے دیں جس سے پاکستان برباد ہونے سے بھوک کی کگار پر مرنے سے بچ جائے دیکھئے یہ جبردست ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ بکت جنہو ہوتا ہے یہ جہند بندباد سر مجھے بتائیے اب تک کوئی کلاریٹی آ سکی ہے اس افسوسٹانک واقعی کی انوالفمنٹ کے حوالے سے کیا بھارت کے انوالفمنٹ کے حوالے سے کوئی معلومات ملی ہے یا انٹی پاکستان لوگوں کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی یا کوئی اور کل ادم جماعت کوئی کلاریٹی آئی ہے ابھی تک دیکھیں اس سنے میں آج وزیر اعلیٰ جنگل بلدستان اور فورس کمانڈر جو یہاں کے ایف سی این اے جرنل صاحب ہیں اور ڈی جی جی بی سی کارٹ آئی جی پی اور تمام حکومتی جو جمہداران ہیں وزرات ہیں وہ ہم جائے ہم پورا دن چلاس بیٹھے اور ہم نے بہت اعلیٰ ستی میٹنگ پیس پہ کی اس پہ تو ایک بات میں کٹیووری یہ کہوں گا ہمارے بلکل بھی پڑوس میں ہمارا جو عزبی دشمن نے انڈیا بلکل بھی اس پہ میں اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ اس پہ انڈیا کا ہاتھ نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے انڈل انٹی سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جو بیرونی ہاتھ پہ جو کھلتے ہیں اس ملک کیامن کو تار تار کرنے کی جس طریقے سے کوشش نہ صرف گلگت پاکستان میں بلکت پورے پاکستان میں کی گئی ہے اس موقع پہ میں سر ابھی ابھی تک اس واقعے کے حوالے سے کوئی کلائریٹی نہیں آئی ہے کہ یہ کس کی طرف سے کیا گیا اچھا یہ مجھے ہی بتائیے کہ ابھی جو تقریباً چھے لوگوں کے بارے میں اطلاعات ہیں آپ ذرا کنفرم کر دیجئے گا کہ چھے ہیں یا اسے زیادہ ہیں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا مجتبہ افراد کو تو سر ان میں سے کوئی براہراس ملوث ہے اس حملے میں نہیں ابھی تک تو جو بھی مشکونت لوگ ہیں اور اس سائٹ پہ جو جی کا سٹیکشن بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ضرور ہم نے ابھی ایک ٹاسک کیا ہے انتظامیہ کو ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں لیکن ایسے جو ایک جو ملزمان ہیں ایک بات میڈم میں آپ کو کہوں کہ آج ہم نے یہ تہیہ کیا ہے گامن لیول پہ اداروں کے ساتھ افواج پاکستان کی حسن پرستی ہمارے ساتھ تھی کہ ہم نے ہر صورت گامن کی رٹپی قائم کرنی ہے اور جو بھی یہ دشتگارت ہے یہ جو مجرم ہیں انہوں نے نہ صرف گلگت بلتستان کے اوپر ایڈیشن گردی کی ہے بلکہ انہوں نے گلگت بلتستان کے ایک پائدار امن کے اپروار کیا ہے انہوں نے پاکستان کے اپروار کیا ہے ہم کسی صورت ان کو نہیں چھوڑیں گے دنیا بتا رہی ہے مسئلے آپ کے یہ ہیں حل اس طریقے سے ہو سکتے ہیں ناکامیاں ناکامیاں یہ ہیں بہتر اس طریقے سے ہو سکتے ہیں وقت درکار ہے عمل درکار ہے سٹریٹیجی درکار ہے کیا ہمیں سمجھ میں آئے گا دیکھیں آئیشہ بڑی دلچسپ بات ہے بڑی تکلیف میں بات ہے جو کچھ آپ نے بتایا پڑے لکھوں میں یہ کومن نالج ہے یہ بات جو آج آپ کر رہے ہو بڑے تمام کے ساتھ یہ نواز شریف جیسے لوگ جب ڈاریاں ڈونیاں جب یہ ڈاریاں مارتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ not more less than 50 years ایک نہیں دو نہیں دس نہیں دیس بار میں نے یہ بات کی دیکھو پلیز اس وقت میں مایوسی پھیلاتا ہے مایوسی پھیلاؤ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ یہ دو ہزار سنتالیس بھی انہوں نے بڑا مذہب جیسے تیسری دنیا کو انہوں نے developing world کہنا شروع کر دیا یہ دو ہزار سنتالیس بھی ٹھیک نہیں خیر آپ نے جو مجھے بھیجوایا ہے reforms for a brighter future میں میرا ٹائم ہی نہیں تھا اتنا مجھے لیٹ ملا کہ میں اس کو پڑھ سکتا اور اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ جس بندے کو اس ملک معاشرہ اور معیشت کی معمولی سی شدبود ہو میں نے پریکٹس نہیں کیا میں نے honours master یہ میرا سبجیکٹ ہے لیکن میں نے اس کو پریکٹس نہیں کیا سو اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معمولی سی شدبود وہ جانتا ہے یہ اسے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے اتنی فیور لینے کی کیا ضرورت کی کسی لوگ دیکھیں بات سوال دو کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں کسی غیر ملکی ماہر اقتصادیات غیر ملکی سے مراد ہے پاکستانی بیسٹ ان کو نہیں پتا ہوتا لوکل حالات کا وہ مارتے ہیں انتری ہیں دو لوکل بندے ہیں ایک ڈاکٹر شاہ اشرت حسین دوسرا بندہ ہے ہمائی اختہ ہے ان کی دو کتابیں پڑھ لیں کہ اکانومس جو ہیں وہ اس ملک کو نہیں جانتے ان کا حل نہیں بیس بیس سال پچیس پچیس سال سے وہاں ان کو نہیں پتا کہانی کہا اصل رونا یہ نہیں ہے کہ ہونا کیا چاہیے بالکل نہیں اوہ یہ تو بھائی آپ دو تین پی ایش ڈی یہ پنجاب یونیورسٹی میرے سابق ڈپارٹمنٹ ایکنامکس ڈپارٹمنٹ بتا دیں کہ وہ یہ تو ننگی اوریاں ریالٹیز ہیں اصل رونا یہ ہے کہ بلی بلکہ بگیاڑوں کے گلوں میں گھنٹیاں کان如何 دے گا سب بھلی کے گلے میں گھنٹیاں کان دے گا یہ بگیار ہیں ان کے گلے میں گھنٹیاں کان دے گا آدم خوروں کے سروں پہ کہتے ہیں نا وہ بگلے کے سر پہ مومبتی میں کہتا ہوں آدم خوروں کے سروں پہ مومبتیاں لگائے گا کان اور تمہیں سارے عقائق پتا ہے سارے آرگومنٹس موجود ہیں سب کچھ پتا ہے حسن صاحب عالمی بینک کے نائب صدر مارٹین ریزر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ملکی دولت پر قابض مافیہ اصلاحات میں رکاوٹ ہیں حکومت بجلی مہنگی نہ کرے لائن لوسز اور بجلی چوری روکے اب تو ورلڈ بینک نے بھی مزید بجلی مہنگی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا یہ مریم جب میں نے پڑھا یہ عالمی بینک ورلڈ بینک کا یہ مشورہ تو میں آپ کو دیانت داری سے بتا رہا ہوں مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے گہری نیند سے جگا کے زناتے دار تھپڑ مارا ہوں پوری قوم کے ٹاپ سے لے کے بٹم تک ایسا زبردست تھپڑائی ہے جس کی گونج کمس کم میرے کانوں میں ابھی تک موجود ہے خدا کی قسم کون بتا رہا ہے اور کن کو بتا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے بات سنو یہ غلازت گندگی بدبو کی انتہا ہے خاص طور پر یہ وجلی والا معاملہ ہے وجلی چوری کی بات کر کے اس میں تین پارٹیز ہیں یاد رکھنا عوام چور ہیں میں چور ہوں آپ چور ہیں ہماری چوری کا اتنے وسیسائیس ہے ہماری اتنی اتنی چونچیں ہیں ہمیں اتنی اسی بوٹی مولکی اتار رہے ہیں عوام لوگ کیا کرتے ہوں گے زیادہ زیادہ کون ہی رکھ کہاں سے آتے ہیں